کیجئے میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں چھی میرے یہ مقصد نہیں تھا تو ببر جائیں دیکھیں مہدرمہ اگر آپ کسی طرح بھارش میں بھیگی رہیں گی تو بیمار پڑ جائیں گے دیکھیں میں بھی بھیگ رہا ہوں اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو سنے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم آج میں جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے دل لگی یہ ایک پلاتینم جبلی فلم تھی جس کے اداکار ندیم شبنم نمو سلطان رائی انیس سو چہتر میں ریلیز ہونے والی اس فلم دل لگی کے اداکار اسلام ڈار کہانی عزیز میرٹھی موسکار ماسٹر رفیق فلمساز اسلام ڈار کمر بٹ اس فلم میں اداکار شبنم اور اداکار ندیم نے بہت ہی جاندار اور شندار اداکاری کا مظہرہ کیا اگر اداکارہ نمو کی تاریف نہ کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں خوزیاتی ہوگی اداکارہ نمو نے اپنی جندار اداکاری سے رول میں جان ڈال دی ناظرین فلم دل لگی سے پہلے اداکار اسلام ڈار کئی کامجاب فلمیں انڈرسٹی کو دے چکے تھے ان میں فلم بشیرہ انیس سو بہتر بابل صدقے تیرے انیس سو چہتر آخری چٹان انیس سو ستر سخی لٹیرہ انیس سو اکتر انیس سو اٹسٹھ فلم دارہ یہ اپنے دور کی کامجاب اور سوپر ہٹ فلم تھی اور ناظرین انڈیا نے میشاں اچھے پاکستانی کام کو کاپی کیا ہے فلم دل لگی کو بھی فلم محبت کی آرزو کے نام سے کاپی کیا گیا ہے اس فلم کے فلم محبت کی آرزو کے دریکٹر کیسی بوکاڈیا پرڈیوسر دلیب کنکاریا میزک لکشمی کانت پیارے لال اداکار رشیق کپور زیباب اختیار ہاشوانی بو اور یہ تیرہ مہی انیس سو چرانوے کو انڈیا میں ریلیز ہوئی لیکن اگر میں ندیم کو کریڈر دوں تو یہ غلط نہیں ہوگا اگرچہ رشیق کپور بھی بہت اچھے اکٹر ہیں اب بتا کچھ بجا کے رکھا ہے کس ساری تنفہ اڑا کے آیا کینٹین والے کا ادھار چھوڑ کر باقی سبزار کر دیا ہے لیکن جو کام فلم دل لگی میں ندیم نے کیا ہے میرا خیال ہے وہ کام لا جواب ہے اس طرح اگر ہم شبنم کو دیکھیں تو شبنم زیباب اختیار سے کئی درجے انہوں نے اچھے ایکٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے ندیم نے اس فلم میں فلم دل لگی میں موٹر مکینک کا کریکٹر ادا کیا ہے وہی موٹر مکینک کا کریکٹر محبت کی آرزو میں رشیق کپور نے ادا کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل لگی جو کہ پاکستانی فلم میں ایک نیایت میاری اور کمیاب پاکستانی فلم تھی ناظرین اگر کابی ریٹ کا ایشوی نہ ہوتا تو میں آپ کو سین با سین بتاتا کہ کس طرح فلم دل لگی کو سین با سین انڈیا نے کابی کیا ہے اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کر دیں آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ